سب سے پہلے ہمیں اپنی ایمان کا جائزہ دینا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کتنی ہے ہم اس کی کتاب سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کو کتنا پڑھتے ہیں اس کو کتنا سمجھتے ہیں ہم آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں ہم اللہ کی تقدیر پر آزم ہیں یا نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرتے ہیں یا نہیں ہم فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہاں یا نہیں ہم فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان کے لکھنے کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں ہمارا کیا عام علامہ تیار کر رہی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائدہ لینے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ کی ایسی عطاب اللہ کی ایسی بندگی جس میں کوئی شرک نہ ہو خالص اسی کے لیے سارا کچھ ہو اسی کے فرما بردار کر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومد فرما بردار ہونک کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں بھی لے جائے جائے وہ چل پڑتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں نیکی کا کام کوئی بھی کرتے کا موقع وہ چل پڑتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اپنا آپ اللہ کے سفر کر دینا کیا اسلام ہے یعنی میری زندگی کل انہ صلاتی و حسو کی و محی آیا و مماتی باللہ رب العالمی کہہ دیجئے میری زندگی میری موت میرا جینہ میرا ورنہ سب اللہ کے لیے ہیں یعنی جدہ اللہ تعالی مجھے لے جانا چاہے گا میں ادھر ہی چل پڑھیں گی تو دوسری چیز ہے اللہ کا تقوی احتیار کر صرف اللہ سے درنا اللہ تعالی کے در سے ہی زبان سے لفظ نکالنا اور اللہ کے در سے ہی زبان روک لینا اللہ کے در سے کسی کو کچھ دینا اور اس کے در اور محبت میں کچھ روک لینا تو اللہ سبان و تعالی کے ساتھ سچا ہونا امام ربن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مقید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ احتیار کریں اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ احتیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے تو نسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے یعنی اللہ دوسروں سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس بات میں کہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بہتر معاملہ کرتا ہے دوسرے کام جو ہے وہ سرات مستقیم پر رہنا ہے پرالہ مجید میں آتا ہے اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے گتا کرتا ہے یعنی اللہ ان کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا اللہ کے دین کے راستے پر چلتے چلے جانا ہے اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو وہ کہیں سے کئی شکام گتکا کے لے جائے گا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور ٹاموں اور اور مشغلوں میں لگ جاتے ہیں تو نہ وہ دین کے نہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پڑھے ہیں حالانکہ وہ پوری طرح دنیا کی محبت میں پھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں یقصوی کے ساتھ اللہ کے راستے پر اتیار کرنا ہے اور جو کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق چلتے رہنا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رہمائی کی ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَا تَسَبُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تو جلو تو اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کو مضبوطی سے خام دیا تو انقریب وہ انہیں اپنی خاص رہمت اور فضل بھی داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی خدایت دے گا یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے قرآن کو مضبوطی سے کام دیں ہر روز وہ قرآن پڑھیں ہر روز قرآن کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کریں تو ایسے لوگ جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت لہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان پر فضل ہوگا اسی طرح رستے سے پھر بڑھ کے گے لگیں